تحجت کی نماز دی جاتی ہے بتانے کے لئے کہ او اجتماعی کھانا ہے اکیلے کھانا بیٹھا کھا کھا ہو کوئی مزدور بیچارہ اس کو کیا ضرورت دعوت عام دے کہ آجو آجو کھالو جہاں دعوت ہو وہاں کھلایا جاتا ہے جو اجتماعی نمازیں ہیں ان کو ان میں ازان دی جاتی ہے اور وہ فرض فرض اور غیر فرض کی صرف بحث نہیں ہے اجتماعیت کی بحث ہے جہاں اجتماعیت فرض ہے وہاں یہ بھی فرض ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ ہونے لگا کچھ جہاں اجتماعیت فرض نہیں ہے وہاں گھروں میں ازان دینے کی ضرورت نہیں ہے شوقیاں دے دیں تو دے دیں ان کو سوال پتے کیوں پیدا ہوئے ہیں میرا اندازہ ہے ہو سکتا غلط ہو ان کے شوٹا سا بچہ ہے نواصا اس کو بڑا شوق ہے ازانیں دینے کا اور نمازیں پڑھانے کا مالومتا ہے وہ تحجیزی بات اٹھتے سے تو ازانیں دینے لگ جاتا تھا کیوں نہیں دیتا نہیں دیا کرتا تو ازانیں ویسے وہ گھر میں دیتا رہتا ہے وقت بھی وقت دیتا رہتا ہے وہ اس کو حضور کے خطبہ جانا ہے اس کو کپی کرتا ہے نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ازان دیتا ہے کی نہیں ازان بھی دیتا ہے میں تو نہیں ازان دیتا اس لئے میں نے کہا تھا کہ قادیان میں ایک زمانے میں حجد واجمات پڑھی جاتی تھی تو وہاں جائز جائز ہوتا ہے اگر ازان دینی چاہتا ہے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا یہ بتائیں یہ تو خرم بچے کی تمہیں زمین چین لے کے لئے ان کو بات کی ہے سنجیل کی سینل نہیں مگر یہ بتائیں کہ آپ کو ایک بات یاد ہے دوسری کو نہیں یاد اس لئے دوسری اگر مان جائیں کہ یاد تھی تو سوال نہیں پیدا ہوتا دیکھا اس طرح لوگ سوال کے بہنے بنتے ہیں ان کو یہ بھی یاد ہے کہ تحجد ایک دوقت اکٹھی ہوا کرتی تھی یہ بھی یاد ہے کہ ازان نہیں ہوا کرتی تھی اس لئے اس یاد داشت کا ذکر کر دیا ہے اور اس کا نہیں کیا ونہ سوال کا جواز ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے یا غلط ہے اب تو بتائیں نا آپ پچھے ہی بات چھوڑ دیں یہ بات درستہ کہ غلط ہے یہ تو صحیح میں نے ایک جگہ سکتے جور سے کہیں ہیں کہ میرے یاد ہے کہ نماز تو ہوتی تھی باجمات حجت کے بعد کبھی ازان نہیں ہوئی سنی نہیں تھی سنے آپ کی کان ٹھیک چھاکتے ہیں بڑی محتاط آزمی ہے سنی نہیں تھی ہوسکتے ہوتی ہو اچھا خواہر چھوڑ دیں پڑان پڑان کے کوئی سوال نہیں سنے زہورے میں پیئے آخر زمان ہے